جی اسلام علیکم ویوز یہاں می فرحاد اکبال فارمرز فارمز برکی روڈ لاہور اور ایک آج گوڑ نیوز ہے ان تمام میمبرز کے لیے ہمارے کلائنٹس کے لیے جنہوں نے فارمرز فیس ٹو میں بائنگ کی تھی گوڑ نیوز یہ ہے کہ ابھی جو کارپٹنگ کا پروسیس ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر دی الحمدللہ اور اب جو اس کی جو ریل پکچر کی جو ہم بات کرتے تھے کہ جب اس کی کارپٹنگ ہوگی تو آپ کو اس کی ایک جو کلیر پکچر ہے یا جو اس کا اوورال جو انویمنٹ ہے وہ آپ کو صحیح نظر آئے گا تو ابھی آپ جب وزٹ کریں گے انشاءاللہ ابھی ویدن ٹو ٹو فائیو ڈیز یہ کارپٹنگ کا جو پروسیس ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو ہم ایک وائیڈ کونسیپٹ کی بات کرتے تھے وہ وائیڈ کونسیپٹ کیا تھا ہمارے جو پلانٹس تھے پلانٹس کا ورک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو کارپٹنگ ہے وہ انڈر پروسیس ہے اور آپ جب وزٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگی کتنا زبردست طریقے سے یہ جو پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے یہ کارپٹنگ اور بیتر ویو یا بیتر لکی میں بعد اس سینس میں کہا رہا ہوں کہ جب آپ کے روڈ وائیڈ ہوتے ہیں تو اس کے پر جو کارپٹنگ ہے کارپٹنگ کے بعد ایک بڑا زبردست سا ایک فیل آتا ہے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ فارم آفزز میں عموماً نہیں ہوتا وائیڈ روڈ کا جو کنسیپٹ ہے تو ابھی کارپٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ آلموسٹ بھی سٹارٹ ہے اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے بڑا ڈیفرنٹس ہے اس کی ایک فیل آئے گی اور ایک لک اس کی آپ کو نظر آئے گی جس طرح میں نے ابھی اپنے پیچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ جو فیس ٹو ہے وہ ہم آلموسٹ سیل کر چکے ہیں ہمارے پاس کچھ ری سیل میں آپشنز ہیں جو بھی کارپٹنگ کے بعد کی جو پرائس ہے وہ فیفٹی فائیو لیک پر کنال انشاءاللہ ہم نے کر دی ہے اور ایک چیز اور کہ جن جن میمبرز نے جن کلائنٹس نے یا جن انویسٹرز ہم سے پلوڈ اٹھائی ہوئے اگر وہ اپنا پلوڈ بیشنا بھی چاہتے ہیں تو ہم وہ جو پلوڈ ہے وہ بائی بیک کر سکتے ہیں عموماً یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بھی فارم آسز میں نہیں ہوتا لوگوں کی مائنڈ میں ہی ہوتا ہے کہ جب آپ فارم آسز کی کوئی لینڈ پرچیز کرتے ہیں تو اگر ری سیلر اس کا اچھا ریٹ نہیں لگتا تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ اگر آپ نے پلوڈ ہم سے پرچیز کیا اور اگر آپ بیشنا چاہتے ہیں تو ہم ایک ریزنیبل پرافیٹ کے ساتھ آپ کا پلوڈ واپس بھی لے لیں گے یعنی ہمارے پاس جو پلوڈ کی بیلی بیلٹی ہے وہ کم ہے اور ہمارے پاس جو کسٹمر ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ لوگ ضرور ویزر کریں انفرسٹرکچر دیکھیں اس کے اس کا اوورال بونٹری بول پروجیکٹ ہے کارپٹنگ ان پروسس ہے فیفٹی فٹ وائد روڈ ہیں فورٹی فٹ وائد روڈ ہیں اور پورا جو پروجیکٹ اپس کو ہم کارپٹ کر رہے ہیں تو آپ آکے دیکھیں انفرسٹرکچر دیکھیں جو نیو جو بائر ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فارم محسوس میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ ایک بار ضرور برکی روڈ پر فارمرز فارمز کو ضرور وزٹ کریں فیز ون میں اگر آپ جائیں گے ہمارے تو فیز ون بھی بہترین ڈیویلپڈ ہے اس کا ریڈ بھی ہم نے ابھی فورٹی لیک سے فورٹی فائیو لیک کر دی ہے جو فیز ٹو ہے ابھی کارپٹنگ کا پروسس ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کا ریڈ اپ میں ہم نے فیفٹی فائیو کر دیا ہے جو نیو خریدار ہیں جس میں نے بتایا کہ وہ اگر وزٹ کریں گے تو وہ ہنڈر پرشنٹ ہے اس کو لائک کریں گے اور اگر وہ انٹرسٹڈ بھی ہیں تو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اویلیبیلٹی دو کنال سے لے کے آٹھ کنال تک ان کو اویل کر دیں گے اور جو لوگ جنہوں نے ہم سے بائنگ کی ہوئی ہے چونکہ یہاں راؤنڈ چھے سو کنال جگہ ہے تو جنہوں نے ہم سے بائنگ کی ہوئی ہے اور ان کا اگر کسی نہ کسی ٹائم پر بھی اگر کوئی پلان بنتا ہے سیل کرنے کا تو ہم خود خریدار ہیں اگر آپ بیشنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو یعنی ہم آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے خود بائنگ کریں گے انشاءاللہ ایک ریزنبل پرافٹ دے کے تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ نے اگر کوئی بائنگ کی ہوئی ہے اور آپ کا آنے والے دو چار مہینوں میں پلان چینج ہو رہا ہے سیل کرنے کا آپ کا فارم احساس بنانے کا پلان نہیں ہے تو وہ جو جگہ ہے وہ ایزیلی بک بھی جائے تو باقی یہ ویڈیو جسٹ ایک کارپٹنگ کا جو پروسس تھا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے تھی جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ضرور وزٹ کریں انفرسٹرکچر دیکھیں جو روڑ کی ڈیویلپنٹ ہے وہ دیکھیں جو اس کی اپروچ ہے وہ دیکھیں جو فارم احساس بن رہے ہیں وہ دیکھیں سو تینکیو سو مچ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ سے جلدی انشاءاللہ کسی نہ کسی اپڈیٹ کے ساتھ بات ہوگی تینکیو